بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ملا کر آپ سونے سے پہلے اپنے ناکھنوں پر لگا لیں دو سے تین بار استعمال کرنے سے ہی آپ کے ناکھن بہت یہ خوبصورت ریڈش محرون کلر میں رنگ جائیں گے اور یہ دیر پہ کلر ہوگا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس بیسٹ بیوٹی ٹپ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ لیس میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں آپ یہ کریں کہ ایک ساف پیالی لیں اور اس میں دو بڑے چمچ چائے کی پتی ڈالیں اور پھر آپ اتنی ہی مقدار میں یعنی دو بڑے چمچ ہی آپ اس میں ہلکا کٹا ہوا گھڑ ڈالیں ان دونوں کو مکس کر لیں گھڑ کو ہلکا سا کوٹ کر پھر اس میں ڈالیں بھر بھرہ سا پاودر ہو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کوئی بھی فالت دیکچی آپ کے پاس پڑی ہو جو بیکار ہو وہ لے لیں اس کو آپ جھولے پر رکھیں اور یہ جو چائے کی پتی اور گھڑ کا مکس چڑ تھا وہ آپ اس میں پھیلا دیں اس طرح سے پوری دیکچی میں پھیلا دیں کسی بھی برینڈ کی پتی آپ لے سکتی ہیں آنچ ابھی آپ نے ہلکی سے درمیانی رکھنی ہے پھر آپ ایک فالتو کٹوری لے لیں اور اس کو آپ دیکچی کے بیچ میں رکھتے ہیں اس طرح کی کٹوری ہو پلاسٹک کی نہ ہو ابھی آپ نے دیکھا کہ کٹوری خالی ہے پھر آپ کو یہ ایسا برطن اس کے اوپر رکھیں جس سے دیکچی ڈھک جائے اور اس برطن کو پانی سے بھر دیں پانچ سے چھ منٹ کے بعد یہ دیکھیں دھوان اٹھنا شروع ہو جائے گا اور پانی کا برطن میں نے ہٹایا تو کٹوری میں یہ سرخ ارک جمع ہو گیا ہے یہ میں نے لائیو ارک آپ کو بنا کر دکھایا ہے پھر آپ یہ کریں کہ اس کٹوری کو آپ باہر نکالیں اور روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر کے آپ اسے کسی اور صاف پیالی میں بھر دیں اس ارک کو اب اس میں آپ آدھا چھوٹا چمچ آٹا مکس کریں یعنی اتنا آٹا ڈالیں کہ یہ لائیسی بن جائے پیسٹ بن جائے اب آپ یہ کریں کہ اس آٹے ملے ارک کو آپ اپنے ناخونوں پر لگائیں ماچ اس کی تیلی لے لیں اور اس کے اوپر آپ روئی کا ایک ٹکڑا اس طرح سے لگا لیں اور پھر اس کو ارک میں ڈپ کر کر کے اپنے ناخونوں پر لگائیں جس طرح نیل پولیش لگائی جاتی ہے بلکل ویسے لگائیں آپ رات کو سونے سے تھوڑی دیر پہلے یہ لگا لیں یہ خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ سو جائیں اور صبح اٹھ کر آپ اپنے ہاتھ سادہ پانی سے دھولیں تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کے ناخون بہت ہی پیارے کلر میں رنگ گئے ہوں گے ہاتھوں کے ناخونوں پر اور پاؤں کے ناخونوں پر اسی طریقے سے آپ ارک لگائیں اور نیل پولیش کو بھول جائیں آپ کے ناخون بہت ہی خوبصورت کلر میں رنگ جائیں گے سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز جاننے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی